بیہار ویدھان سوہ چناؤں میں انڈیا کا پرچم لہرانے کے بعد بیہار کے مکہ منتری نتیز کمان نے پریس کان فرنس کی مکہ منتری کے قرصی کے سوال پر نتیز کمان نے چوکانے والا ایک بیان دیا ہے سی ایم بننے کی پیشٹے پر نتیز کمان نے کہا کہ میں نے مکہ منتری بننے کا دعوان نہیں کیا ہے اس پر پیشٹنا انڈیا میں سامنے پارٹیاں کریں گی کہ بیہار کا مکہ منتری کون ہوگا انہوں نے کہا کہ میری طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے کی پیٹھک میں پھیشلہ ہوگا اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جنتا نے انڈیا کو محمد دیا ہے اور ہم سرکار بنائیں گے سپت گرہر کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ اس کا ابھی نیرڈے نہیں کیا گیا ہے کہ سپت گرہر چھٹی ایتی والی کے بعد ہوگا ہم ریچلٹ کی سمچھا کر رہے ہیں سہیو کی چار پارٹیوں کے نتا کل پیٹھک کریں گے انہوں نے کہا کہ اس میں تین سے چار دن کا پک لگ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم جیڈیو کے گھٹے بورٹ پر انتظر کی بھی سمچھا کریں گی چراک کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ ایل جی پی نے ہمارے سب ہی امید باروں کلاب اپنے امید بار اتارے نتیش نے کہا کہ ہم نے بیہار کے لوگوں کے تلیار کے لیے اور راج کے بیقاس کے لیے لینتر کام کیا ہے ہم بیہار کے بیقاس کے لیے پرتبط ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ دو سو تیتالیس سیٹو والی بیہار کے دانسوا میں انڈیو کو اکسو پچیس سیٹے ملی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو چاوکتر دو جنتہ دل انڈائیٹ کو تیتالیس سیٹے ملی ہیں وہیں راشتری جنتہ دل کے حصے میں پچھتر سیٹے آئی ہیں اور وہ بیہار کی سب سے بڑی پارٹی بن کر کے اوپری ہے جبکہ اس کی سیوگی کانگریس پارٹی مہج انیس سیٹو پر سیوٹ کر کے رہ گئی اور پامپنتی دلو کو بھی سولہ سیٹے ملی ہیں مہاکت مندن کو کل ایک سو تس سیٹے ملی ہیں بہین نتیز کمان نے پریس کانفرنس پر چراک پاسمان پر پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ امید باروں کے قلاب اپنے چراک پاسمان نے امید باروں دارے نتیز کمان نے کہا کہ ال جی بی نے کئی سیڈوں پر جیڈیو کا پوٹ کٹا ہے چنامی نتیز آنے کے بعد نتیز کمان پہلی بار میڈیاک سے روبرو ہوئے تھے اس طور پر انہوں نے تمام سوالوں کے جواب دیئے بھی ہر کاسی ہم کون ہوگا بھائی ہم دیکھئے ایک بات جان لیتی ہم اب تک سیوہ کیے ہیں اور اتنی سیوہ کیے ہیں کہ سیوہ کرنے کے بعد اگر کوئی غلط فہمی سماج میں پیدا ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ جب آپ بتا دیجئے کہ سماج کے کسی بھی طبقے کی ہم لوگوں نے کوئی اپکشا کی ہے کون علاقہ ہے جس پر کام نہیں کی اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم بلا وجہ کسی پر بولتے نہیں ہم اننسٹری کسی کے اوپر اٹیک اننسٹری کرنا یہ سب میرا کام نہیں رہتا ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ جی طرف سے بولتے ہیں بتاتے ہیں اور جتنا دن سے بھی بیہار کے لوگوں نے ہم لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیا تو اس بیچ میں جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی وقتگر سوارت نہیں ہم لوگوں نے کام کیا ہے پورے بیہار کے لیے اور مان لیجے کہ ہر گاؤں کو فائدہ ہے سماج کے ہر طبقے کو فائدہ ہے کسی بھی چیز چاہے سڑک کا معاملہ ہو چاہے بجلی کا معاملہ ہو کسی بھی چیز کا معاملہ ہو ہر چیز میں جو اس راج میں کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں تم لوگ ہمیں سا بولتے ہی رہے ہیں اور بتاتے ہی رہے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اگر من میں کوئی بات آتی ہے تو بھائی وہ تو عدھکار جنتہ کا ہے ہر بتاتہ کا اپنا عدھکار اور ہم لوگوں کا کام ہے لوگوں کی سیوہ کرنا ہم برابر کہتے ہیں سیوہ کرنا یہ ہمارا درم ہے تو ہم لوگ سیوہ کیے لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگوں کے سیوہ کا اور سب کو لاب ہے کسی بھی گاؤں میں جائیے لاب ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر کام کرنے کے باوجود اگر سپوچ کریے کہ ہم لوگوں کے امیدوار کو کوئی بھوٹ نہیں کرتا تھی تو ان کا نرنہ ہے نا ہم اس کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں سکتا لیکن اب تک تو کام کرنے کا موقع ملا ہے کوئی بتا دے کہ سماج کے کسی بھی طبقے کی اوپیکشہ ہوئی اور آپ بتائیے کس طرح سے سماج میں پریم کا بھائیچارے کا صدبابنا کا بھی محول قائم کیا گیا ہے آپ ذرا سوچ لیجئے اس طرح سے سامپردائک دنگا کو بھی نہیں ہونے دیا گیا ہے کسی بھی طرح سے بہت طرح کے کرائم کے بات لوگ ہوتی تو تو کیسے کنٹرول کیا جاتا رہا ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ کرائم ہو ہر طرح کی چیز ہو اور ڈیولپنٹ ہر کام ہم نے بالکل ہی سمرپت بھاؤ سے کیا اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی سال ایسا نہیں ہے جو پورے بیہار میں گھوم کر کے دیکھ کر کے کہاں کس طرح سے کام ہو رہا ہے اس کو دیکھیں نہیں ویسے تو یہ دعویٰ کو نہیں کر سکتا ہے کہ ہر آدمی ٹھیک ہی ہے چاہے وہ سرکاری سیوہ میں ہو یا کوئی اور کام بیوپار میں ہو کسی طرح کا کوئی کام کرتا راجنیت کرتا تو وہ تو ایک الگ بات ہوتی لیکن ہم لوگوں نے اپنی طرف سے تو پورا جو پریاس کیا ہے اس میں سب لوگوں کے لیے کام کیا سب کچھ کیا لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی بھرم پیدا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور لوگ بھرمیت ہوتے ہیں تو یہ تو لوگوں کو اپنا عدکار ہے سوچ کا اپنا عدکار ہے کوئی نرنے لینے کا اپنا عدکار ہے سب کا یہ ایک دم ملکل اپنا فنڈامنٹل رائٹ مولی کا دکار ہے ہم لوگوں کا تو اس سے کوئی سپر ہمارا ہے بیہار چناؤں میں الجپ نے 134 سیٹوں پر اپنے امیدباروں کو اتارا تھا ان میں سے صرف اسے مہج ایک سیٹ پر چیت ملی بیہار بیدان سبہ چناؤں میں چراغ پاسوان کا مقصد صرف و صرف جنت آدل یونائٹڈ کو جیدہ سے جیدہ نقصان پہنچانے کا تھا مکھل کر کے جنت آدل یونائٹڈ کے خلاف بیان دیتے تھے الجپ کی جیدہ تر پتیاسی جیڈیو کنڈیڈیٹ کے خلاف چنانوی ابھیان میں دال پر رکھتے ہوئے نظر آ رہتے ہیں الجپ نے جیڈیو کے خلاف بھارتی جنت آدل 22 بھارتی بھارتی آسیوں کو ٹکر دیا تھا ان میں سے ایک بھی چیت نہیں سکے لیکن جنت آدل یونائٹڈ کو نقصان جرور پہنچانے میں سپل بیہار میں جیڈیو کو 25 سیڈوں پر الجپ کے چلتے ہار کا سامنا کرنا پڑا باتانے کی بیہار بیدان سبہ چناؤں میں اینڈیو کو اس پرسٹ بحمت مل چکا ہے اینڈیو نے 243 سیڈوں میں سے 125 سیڈ پر چیت در چلی ہے جو بحمت کے لیے جروعی 122 سیڈ کے جادوی آگنے سے تین آدھیک ہے مہاکر ٹرندن کو مہج 110 سیڈوں پر چیت ملی جبکی الجپ کے گھاتے میں ایک دی سیڈ بھی آئی ان کو سات سیڈیں ملی ہے موسیقی موسیقی